موسیقی اگر آپ لوگ بھی میری طرح ایڈونچر کے شوقین ہیں اور پوری سرار جگہیں دیکھ کر آپ کو بھی مزہ آتا ہے تو آج کی خاص اپیسوڈ آپ لوگ کے لیے ہے موسیقی آج میں دپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے ساتھ وادی سون کا مسٹیریس فورٹ تولاجہ ایکسپلور کرنے جا رہی ہوں جہاں تو بولے اب اس جگہ سے میں ہلتا نہیں تھا تیرا تو ہمشکل بھی صحیح سے مجھ سے ملتا نہیں تھا موسیقی 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 بتاتے ہیں یہ جو میرے پیچھے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کی چوٹی پر ہزاروں سال پہلے ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا تو تھگاوٹ تو بہت ہو گئی ہے لیکن اوپر تک جانے کے لیے کمر میں نے کس لی ہے تو اوپر جلتے ہیں اور اوپر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا رہن سہن جو ہے وہ کس طرح کا تھا اس وقت جس راستے سے میں اوپر جا رہی ہوں یہ پتھویلہ راستہ ہے لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ انسانی ہاتھ سے بنائی بھی سیڑھی ہیں اور یہ جو میرے لیف سائٹ پر غار ہے یہ بیسیکلی اس پورٹ کا واحد داخلی راستہ تھا جس پہ پتھر رکھے وہ اس کو بند کر دیتے تھے لیکن اب ہم سیڑھیوں کے راستے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں منزل پر پہنچنے والے ہیں اب آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ میں نے آپ کو نیچے یہ بتایا کہ ہزاروں سال پہلے ایک شہر آباد تھا تو ہم اس کی باقیاد دیکھیں گے تو وہ کیسے دیکھیں گے یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا کوئی سمندری جانتا ہے یہ اس کا پیچھے دوم ہو جیسے جی جی دوم جیسے تنظر آ رہے ہیں جیسے کوئی مچھلی ہو ٹھیک ہے یہ سٹون گندے فوسلز ہیں یہ پورٹی شیر جوارے ہیں اس پہ جو سال شیر ڈیپوزیشن میرے وہ ہے یہ پہلے زمانے میں مصبب بڑے بڑے اس وقت ہم جو ہیں اس میسٹیریس سٹی میں پہنچ چکے ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں جس کی ہسٹری ہم جانیں گے حمید صاحب سے لیکن آج آپ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ تھے صبح سے ہمارا سفر کا آغاز ہوا اور اوپر آتے آتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شام ہو چکے لیکن ہماری جو کھوج ہے اور ہماری جو ریسرچ ہے وہ جاری ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سٹی ہے یہاں کی لوگوں کا رہن سہین کیس طرح کا ہوا کرتا تھا بظاہر جو رہن سہین ہے وہ تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو اس علاقے کا تھا یہاں پر پتھر استعمال ہوا ہے یہاں پر ایٹ بہت کم استعمال ہوئی ہے ایک جگہ پہ ایٹ استعمال ہوئی ہے جو کہ یہاں کا طلاب ہے اور یہاں پر ایک موسک بھی موجود ہے جو ہماری پچھلی جو انیویسٹیگیشن تھی ہم نے اس میں ڈسکوروڑ کی ہے وہ موسک اچھے یعنی وہ لوگ مسلمانتے ہیں؟ بظاہر جو ہمارا اوپر والا لیول ہے اس سے پر چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آبادیس میں رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے دوسرا لیول بھی ہے تیس ریول بھی ہے اور وہ ہمیں ہندووں تک اور بودیس تک بھی لے جائے آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ کس طرح سے یہاں پر پہنچے کس طرح سے انہوں نے اس ایڈیا کو دسکور کیا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ تولاجہ جو ہے یہ ہر آنے والے پہ نہ تو اپنا آپ ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی اپنی حقیقت ظاہر کرتا ہے اسی لئے میسٹیریوس ہے آپ مین روڈ سے آتے رہیں جب تک آپ اس کا نزدیک نہیں پہنچ جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا بلکل ہے صرف شنگل انٹرنس ہے اور یہ نیچرل ڈیفینس ہے جو کہ انہوں نے بنایا اور آبادکاری کے لیے سب سے زوری ہوتا ہے پانی ہم نے ہائکنگ سٹارٹ کیے وہ واحد سورس ہے پانی کا جہاں سے جو چشمہ ہے وہ وہاں سے پانی لے کے اوپر آتے تھے یہ ایک باقاعدہ فورٹریس سیٹی ہے جو کہ اس علاقے میں بہت سارے ہیں یہ پتھر کے کیوبیکل اور سکوئر اور ریکٹینگلر بلاک ہیں اس کا وزن دے کے اس کی پیمایش دے کے ان کی لمبائی دے کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کے اوپر انہوں نے کام کیا بغیر کسی جوائنڈنگ بائنڈنگ میٹیریل کے آپ کو بائنڈنگ میٹیریل نہیں ملے گا صرف پتھر کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے اور یہی اس فن تعمیر کی خوبصورتی ہے یہ جو پورا شہر ہے یہ جو کلہ ہے کیا یہ پانچ ہزار سال پہلے دریافت کیا گیا تھا؟ نہیں یہ ایک روایت ہے ہماری ریسرٹ یہ کہتی ہے جو اب تک ہو چکی ہے کہ یہ میکسمم دو ہزار سال پرانا ہے آج سے اچھا حمید صاحب اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ ایک بہت عظیم سپہ سالات جو ہے جلال الدین وہ آئے تھے یہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی تاریخی حصیت نہیں ملتی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا اتنا ضرور ملتا ہے کہ چنگیز خان نے جب اس پہ حملہ کیا تو وہ پھر اس علاقے میں آیا پناہ لی تھی یہاں پہ پناہ لی تھی اور یہاں کے جو کھوکر چیف ہیں انہوں نے پھر اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی تھی جہاں پہ زندگی ہوتی ہے تو زندگی کی حقیقت ہے موت تو یہاں کے لوگوں کا کوئی قبرستان بھی ہے؟ بزار اوپر تو کوئی قبرستان نہیں ہے لیکن اس کی سراؤنڈنگ جب ہم نیچے دیکھیں گے تو دیفنیلی ہمیں جو ہیں وہ قبری نظر آتی ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ وہ پہلی ٹیم ہے جنہوں نے لاہور سے لے کے یہاں تک کا یہ ہیرویک سفر کیا اور اس علاقے کی چھپی ہوئی تاریخ کو لکھنے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا اس وقت ہم چوٹی پر موجود ہیں پہاڑ کی اور میرے پیچھے آپ ویو چیک کریں کیا ہی خوبصورت یہ نظارہ ہے یہاں کی ٹریکنگ تف ہے نو ڈاوٹ لیکن اگر آپ قدرت سے پیار کرتے ہیں اگر آپ اس نظاروں سے پیار کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ اوپر آنے کے بعد ساری تھکاور بھول جائیں گے اور آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کسی کوکاف کی علاقے میں آگے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں میری ٹانگ پہ تو یہ کچھ کانٹے ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی ٹک شاپ نہیں ہے کوئی کھانے پینے کی چیز یہاں پہ نہیں ملتی تو اگر آپ نے آنا ہے تو آپ اپنا بندوبست کر کر آئیں اور مغرب سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہاں پہ جنگلی جانور ہوتے ہیں اور بیسٹ موسم جو ہے وہ یہاں آنے کا سپتمبر سے لے کے تقریباً آپ مارچ تک یہاں پر آ سکتے ہیں ٹھنڈا موسم ہے اور ابھی اس وقت یہاں پر مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جیکٹ کھول کے مجھے پہن لینی چاہیے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب نیچے میرا پاکستان جنا پاکستان دیکھتے رہیے